موسیقی رات کے آخری پہر وہ اور میں سرک کے کنارے چلتے چلتے ایک فٹ پات پی جا بیٹھے وہ ہمارے نکاح سے ایک رات پہلی کی رات تھی نہ جانے وہ امہ ابا سے اجازت لینے میں کیسے کامیاب ہو گیا تھا اور نتیجتاں وہ اور میں اس وقت سرک پہ تھے اسے میرے ساتھ لونگ ڈرائیو پہ جانا تھا اور مجھے اس کے ساتھ ایک لمبی واک کرنی تھی وجہ صرف اتنی تھی کہ اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلو تو لگتا ہے جیسے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی ہے اور میں اچانک ستاروں پر چلنے لگی ہوں یوں جیسے میرے پیروں تلے چمکتے ننھے ستاروں کو ساری دنیا سر اٹھا کر دیکھ رہی ہے رشک سے حسد سے مگر میں اسے یہ سب کہنے کی عادی نہیں تھی اور یوں وہ بھی بینہ اظہار کے میرے دل کی بات جان لینے کا عادی تھا تب ہی میری خواہش کا احترام کرتے ہوئے میرے ساتھ ایک آسمان تلے چلتے چلتے اب بیٹھے ہوئے مجھ سے مہوے گفتگو تھا میں سوچ رہا ہوں کہ آپ میری دلہن کے روپ میں کتنی اچھی لگیں گی نا اس نے پور جوش ہوتے ہوئے بے حد خوشی سے کہا اچھا اپنے مہنجی سے بھرے ہاتھوں پر ایک نگاہ ڈالتے ہوئے میں نے مسکرا کر کہا صرف اچھا تو اور کیا کہوں یہی کہ میں آپ کو آپ کے شوہر کے روپ میں کیسا لگوں گا اس نے اتنے اشتیاق سے پوچھا کہ میرا دل چاہا کہہ دوں بے حد اچھے بڑی دنیا میں میرے واحد سہارے جیسے مگر مجھے کہنا پڑا سچ بتاؤں ہاں بالکل سچ بہت بڑے لگو گے کیوں کیونکہ شوہر بہت بڑے ہوتے ہیں وعدوں سے پھر جانے والے اپنے مطلب پر محبت کرنے والے کبھی بند کمرے میں ظلیل کرنے والے تو کبھی اسی بند کمرے میں محبت کا مرہم رکھنے والے میں نے ایک سانس میں سب کہہ ڈالا اور بھی بہت کچھ کہنا تھا کہ وہ پوچھ بیٹھا آپ کو میں ایسا لگتا ہوں نہیں مجھے اپنا ہونے والا شوہر ایسا لگتا ہے میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے بگر وعدے تو ٹوٹ جاتے ہیں کیونکہ یہ ہوتے ہی ٹوٹنے کے لئے ہیں میں ہمیشہ ایسا ہی رہوں گا سچ کیسا آپ سے محبت کرنے والا آپ پر جان چھرکنے والا آپ کی پرواہ کرنے والا میں چاہتی ہوں کہ تم ہمیشہ ایسے ہی رہو مگر مگر میں جانتی ہوں تم ہمیشہ ایسے نہیں رہو گے آپ مجھے ایسا سمجھتی ہیں میں صرف حقیقت کو سمجھتی ہوں مجھے بھی عام لڑکیوں کی طرح خواب دیکھنا بے شک اچھا لگتا ہے مگر میں عام لڑکیوں کی طرح خوابوں میں جینے کی خواہش مند کبھی نہیں رہے میں ایک حقیقت پسند لڑکی ہوں مجھ پر میری تلخ حقیقتوں کے رنگ اتنے پکے ہیں کہ مجھ پر کسی حسین خواب کا رنگ چڑھتا ہی نہیں چڑھ سکتا بھی نہیں کیونکہ میں رنگوں میں رنگ جانے کی عادی کبھی نہیں ہوئی میں نے اداسی سے مسکراتے ہوئے کہا آپ ایسی باتیں کیوں کرتی ہیں کیسی مایوسی والی وہ پہلے جیزی پور جوشی کہیں نہیں تھی اس نے اداسی سے پوچھا میں سچ کہتی ہوں بے شک تلخی صحیح مگر کہتی ضرور ہوں سب انسان ایک جیسے نہیں ہوتے آپ سب انسانوں پر ایک ہی سچ کا فارمولا اپلائی نہیں کر سکتی اس نے رسانیت سے کہا سب انسان ایک سے نہیں ہوتے مگر مگر سب شوہر ایک سے ہی ہوتے ہیں محبوب ہونے میں اور شوہر ہونے میں بہت فرق ہوتا ہے اب خود سوچو بندے سے یک دم مجازی خدا ہو جانے میں کتنا فرق ہے نا تابداری سے حکمرانی تک کے سفر میں تبدیلی کا آ جانا یقینی ہے میں نے ہستے ہوئے کہا تو کہنے لگا مجھے آپ سے کوئی بات ہی نہیں کرنی آپ بالکل ہی ان رومنٹک ہیں کبھی جو کوئی محبت بھرے دو بول بولی ہوں آپ نے اس کے شکوے پر میرا کہہ کا بے ساختہ تھا مجھ پر یہ ججتہ نہیں ہے محبت کا اظہار کرتے ہمیشہ مرد اچھا لگتا ہے ورہ تو تابچھی لگتی ہے جب اس کے چہرے پر اس اظہار سے گال غلابی ہو جائیں تو کیا مرد کا دل نہیں ہوتا اس نے جذباتی ہونے کی اداگاری کی اچھا آپ زیادہ اوور مت ہو محبت کے اظہار کا ایک طریقہ پرواہ کرنا ہوتا ہے اور میں کرنا جانتی ہوں اچھا نائق بات پوچھوں پوچھیں یہ جانتے ہوئے کہ تم بدل جاؤ گے مگر پھر بھی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ تم بدل تو نہیں جاؤ گے میں نہ چاہتے ہوئے بھی یہ جوہ کھیلنے پر مجبور ہوں کیونکہ مجھے تمہاری محبت کرنے کے انداز سے بہت محبت ہے میں نہیں چاہتی کہ یہ کبھی بھی کسی اور کے حصے میں چلی جائے مجھے شادی نام سے ہی ایک عجیب سی نفرت ہے اور سچ اگر میں مشرقی معاشرے کا حصہ نہ ہوتی تو تم سے شادی کبھی نہ کرتے کیونکہ پھر سوسائیٹی ہمیں ایسے ہی قبول کر لیتی مگر ابھی یہ مجھ پر لازم ہے شادی ایک حسین رشتہ ہے اور حسین چیزیں بعض اوقات انسان کیلئے بہت خطرناک ہوتی ہیں ہاں جیسے آپ ہیں اس نے لفظوں کو چبا چبا کر کہا یعنی تم مجھے حسین بول رہے ہو آپ کو خطرناک بول رہا ہوں اچھا نہ سنو نہیں سنو ایک بار ایک بار بس بولیں مجھے تم بے حد اچھے لگتے ہو مجھے تم سے بے حد محبت ہے مجھے تم اپنے پیروں کی دھول بھی بنا کر رکھو گے نا تو بھی مجھے قبول ہے بشرت یہ کہ ان پیروں کی نیچے کبھی کوئی اور نہ ہے اور اس نے شوخی سے پوچھا اور تم کہو گے اب میں نے ہستے ہوئے کہا مجھے آپ بلکل اچھی نہیں لگتی اور محبت تو مجھے آپ سے بلکل بھی نہیں ہے ہاں مگر آپ میرے پیروں کی دھول کبھی نہیں بنے گی آپ اس لئے تخلیق نہیں ہوئی آپ میرے سر پہ چمکتا تاج ہیں جس کے وجود سے میری سانسیں چڑی ہیں اور کبھی یہ تاج جو میرے سے جدہ ہو گیا تو میری موت ممکن ہے آپ کے ڈر اپنی جگہ ٹھیک ہیں وقت مجھے بدل ہی تھے مگر بس یہ یاد رکھے گا وقت میری محبت کبھی نہیں بدلے گا وہ اپنی محبت کی شیری میرے کانوں میں گھولتا رہا اور میں اپنی آنسوں سے بھئی دھیل ملاتی آنکھوں سے اپنی مہدی میں رچی بسی ہتیلیوں کو یک دم مزید سرخ ہوتے دیکھ کر حیران تھی محبت یوں بھی ہوتی تھی محبت یوں بھی ممکن تھی ممکن تھی پیارے دوستو اگر آج کا میسیج آپ کو پسند آئے ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور ایسی ہی ویڈیوز روزانہ حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا جزاک اللہ خائر